بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سورہ اخلاص محمد نجم چلالی جو حضرات اس چینل پر نئے ہیں جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ روزانہ اسلامک ویڈیوز وضائف عملیات تعویزات اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالہ سے ویڈیوز اس چینل کا ذریعہ سے یوٹیوب پر ڈالے جاتی ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے تو دوستو آئے چلتے ہیں آج کی ہم اپنے وظیفہ کی طرف آج کی ہمارا وظیفہ بہت ایام وظیفہ ہے جدائی کے وظائف میں سے ایک بہت ہی پرفیکٹ اور ایفیکٹیو وظیفہ آج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ہنڈر پرسنٹ ایفیکٹیو ہے اس کا ریزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا تین دن کا یہ آسان وظیفہ آپ نے کر لینا ہے اس میں ٹائم مختص ہے آپ نے یہ وظیفہ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اس کا ٹائم مختص ہے دن میں نہیں کرنا آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کا ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو جو یہاں پر بتایا جائے اسی طریقہ کار سے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی اس کا ریزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا ایسے تعلقات جن کو توڑنا جائز ہے یعنی ناجائز تعلقات جس میں لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں گناہ کی طرف بڑھتے ہیں تو ایسے تعلقات کو توڑنے کے لیے یہ وظائف وغیرہ جو ہیں جدائی کے حوالے سے ڈالے جاتے ہیں جائز تعلقات کو کے لیے یہ نہیں ڈالے جاتے کہ آپ میہا بیوی کا رشتہ جو ہے محبت والا رشتہ ان میں خطا پیدا کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں ایسے جو ہیں وظائف جدائی کے حوالے سے وہ آنڈی ناجائز تعلقات یعنی کسی بیوی کا ہیزمنٹ کسی اور غیر عورت کے پیچھے پڑ گیا جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہے تو ایسے معاملات کو ختم کرنے کے لیے ایسے وظائف یوٹیوب پر دیے جاتے ہیں ایسے وظائف اس چینل پر دیے جاتے ہیں تمام آپ سے گزارش ہے کہ کومیٹس کرنے سے پہلے پہلے پوری ویڈیو دیکھا کریں سنا کریں کہ اس میں کیا کچھ شرائط تو ضوابط رکھی گئی ہیں پھر اس حساب سے آپ کومیٹ کریں یہاں پر بلکل بھی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی پر کچھ غلط اثرات مرتب کرنے کے لیے یہاں وظائفہ دیا جائے بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے یہ وظائفہ صرف ناجائز تعلقات کو توڑنے کے لیے افیکٹیو ہوتا ہے ادروائز آپ کو اس کا ریزلٹ نہیں ملتا ہر قسم کے ناجائز تعلقات کو توڑنے کے لیے یہ وظائفہ آپ ضرور آزمائیں انشاءاللہ تعالی اس کا ریزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد باوضو بیٹھ کے اول آخر درود پاک نہیں پڑنا جس وظائفے میں اول آخر درود پاک بتایا جاتا ہے تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس میں سوال کیا جائے کہ اس کے پہلے یا بعد میں درود پڑنا ہے یعنی پڑنا جیسے ویڈیو میں بتایا جائے آپ نے ویڈیو کو فالو کرنا ہے آپ جس میں ذکر نہ کیا جائے اس میں آپ نے بلکل بھی یہ سوال بھی نہیں کرنا کہ اس طرح کا اس کے پہلے درود پاک پڑنا ہے ہاں جس سے پہلے پڑنا ہوتا ہے ویڈیو میں بتا دیا جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور بہتر مرتبہ سورہ الفیل پڑھیں تینتالیس مرتبہ سورہ قریش پڑھیں فورٹی تری ٹائم سیونٹی ٹو ٹائم سورہ الفیل اور فورٹی تری ٹائم سورہ قریش اور ایک سو اکیس بار سورہ اللہ پڑھنا ہے بہتر مرتبہ سورہ فیل پڑھنی ہے تینتالیس بار آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے اور ایک سو اکیس بار آپ نے سورہ اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد ان دو لوگوں کی تصاویر جو ہیں ان کو سامنے رکھیں آپ کے موبائل میں ہیں یا چاہے ویسے ہیں اس کو سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کے یہ الفاظ کہیں کہ ان دو لوگوں میں ناجائز تعلقات کی بنا پر ہم جدائی کرانا چاہتے ہیں یہ دو لوگ آپس میں ناجائز تعلقات کی بنا پر آپس میں دور ہو جائیں اور ساتھ ہی تین بار اس پر پھوک مارنا ہے تین بار ہی یہ کلمات پڑھنے ہیں اور تین بار ہی اس پر پھوک مارنا ہے ایک بار ایسے بولیں کہ ان میں جدائی کرانا چاہتے ہیں اور ایک بار پھوک ماریں پھر دوسری مرتبہ بولیں کہ جدائی کرانا چاہتے ہیں پھوک ماریں تیسری مرتبہ بولیں کہ جدائی کرانا چاہتے ہیں پھوک ماریں اس کا پروسس یہ ہے تین دن کا یہ وظیفہ ہے تین دن تک آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے پہلے دن کریں دوسرے دن کریں تیسرے دن کریں انشاءاللہ تعالیٰ تین دنوں کے اندر اس کا ریزلٹ وظیفے کی سمجھ آگی ہوگی کوئی مسئلہ ہو آپ کا کوئی اور مسئلہ ہو تو براہ کرم آپ سے گزارش ہے کہ رات آٹھ وجہ سے دو بجے تک آپ کسی ٹائم بھی ویٹس ایپ پر میسج کر کے ٹائم لے سکتے ہیں کال کر کے ٹائم لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا مسئلہ بیان کریں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ تمام احباب کے میسجز پر ان کو ٹائم دیا جائے ان سے بات کی جائے ان کی مسائل سنے جائیں آپ جو رہ جاتے ہیں میں ان سے معذرت کرتا ہوں تہہ دل سے معذرت کرتا ہوں وہ دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے مسئلے کو سن کر ان کا جو ہے وہ حل ان کو بتایا جائے اللہ تعالیٰ تمام سبسکرائبرز تمام فالورز کو لمبی زندگی اور صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو وزٹ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ